نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی شہر میں قیام نہ کریں آپ جو مقصد لے کہ اٹھ رہے ہیں یزید کے خلاف ظاہر ہے پوسیدی سی بات کہ یزید کی اس غیر شریح حکومت کو ختم ہونا چاہیے تو یہ ایک انقلاب کی بات ہے تو انقلاب کی اس بات کو کرنے کے لیے محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ کسی شہر میں قیام نہ کریں آپ جنگروں کی طرف نکل جائیں وہاں سے اپنے دائی اپنے نمائن دے اپنے ایلچی بھیجیں مختلف شہروں کے اندر اگر آپ کو اتنی جمعیت مل جاتی ہے اور اتنا لشکر اکٹھا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ میدان میں آ جائیے اور اگر اتنی جمعیت اکٹھی نہیں ہوتی تو پھر آپ کی عزت آپ کی شرافت آپ کی سیادت پر کوئی حرف نہیں آتا پھر آپ شہروں میں رہنی کی وجہے علیتگی میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر لیں تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدنا امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب سے یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب عمر ابن سعید نے یہ سوال کیا کہ عمر ابن سعید نے جو سوال کیا امام علی مقام سے کہ بیعت کا مطالبہ تھا اور آگے بڑھنے کا مطالبہ تو تین شرائط امام علی مقام نے آہ ان کو کہا کہ مجھے آہ بورڈر کی طرف جانے دو تاں کہ وہاں پر میں اپنی زندگی کی بقیہ حصہ گزار دوں اور کیا مجھے واپس مدینہ لوٹنے کا موقع دیا جائے یا پھر مجھے ڈائریکٹ برائراز یزید سے ملاقات کا موقع دیا جائے تاکہ میں اس سے برائراز بات کر سکوں ان تینوں شرائط کا پس منظر کیا تھا امام علی مقام نے تینوں شرائط کے اس کا بیک گراؤنڈ اور پھر کن کے ساتھ انہوں نے ساتھ لے کے جانے کا مطالبہ کیا تھا واپس مدینہ لوٹنے کا بھی ایک خیال تھا انہوں نے بات کی ہے اسلامی کنٹریز کے جو بورڈر کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں دفاع بھی کروں گا اور اپنی بقیہ زندگی وہاں پر بھی گزار سکتا ہوں اور کیا مجھے یزید سے برائراز ملاقات کیا ہوئی تھی ملاقات یزید سے ڈائریکٹ برائراز اگر نہیں ہوئی تو پھر کن حضرات سے کن لوگوں سے ملاقات کی اور کیا باتیں ہوئیں مارکہ کربلا سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے اس سوال کی طرف آنے سے پہلے پہلے تو میں یہ ذکر کر دوں کہ کربلا میں جو آپ کے ساتھ اہل بیتی کرام کون تھے وہ کون کون تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچ فرزند پانچ فرزند کربلا کے اندر موجود تھے اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر ازواج سے حضرت عباس کا نام تو دنیا جانتی ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ حضرت ام البنین ہیں یہ بھی شہید ہوئے کربلا کے اندر اسی طرح سے حضرت جعفر ابن علی ابن ابو طالب یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے یہ بھی ان کے سگے بھائی ہیں حضرت عباس کے بالکل سگے بھائی ہیں اس لطح سے حضرت عثمان ابن علی ابن ابو طالب یہ عثمان کے اوپر میں ایک رکر کے بعد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی ایک زوجہ مکرمہ ام البنین ان سے ایک بیٹے چند بیٹے ہیں اس سے ایک کا نام عثمان ابن علی عثمان آ گیا ایسی ہی ایک زوجہ مکرمہ حضرت لیلہ ابنت مسعود ابن خالد ابن مالک ابن ربعی ابن سلمہ ابن جندل ابن ناشل ابن دارم ان سے جو بیٹے ہیں ان کا نام ابو بکر ابن علی ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ابو بکر ابن علی ابن ابو طالب ایسی ہی ام حبیب بنت ربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مکرمہ ہے مولا کائنات کی ان سے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے عمر ابن علی ابن ابو طالب مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکرو عمرو عثمان کے ناموں پر رکھ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم اہلِ بیت ہو کر کے ان حضرات سے اتنی محبت رکھتے ہیں کیونکہ نام انہی کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ تو مولا کائنات نے نام رکھ کر کے بھی یہ ظاہر کر دیا کہ ہم میں تفریق نہیں ہیں ہم میں اتفاق و اتحاد ہے جو ان کو پانا چاہتا ہے وہ ہمیں پائے گا جو ہمیں پانا چاہتا ہے وہ انہیں پائے گا اور جو ان سے ہٹے گا وہ ہم سے ہٹے گا جو ہم سے ہٹے گا وہ ان سے ہٹے گا یہ زمنا میں نے ایک بات عرض کی لیکن ابن سعید کی جو ملاقات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عن سے ہوئی کیونکہ نازک موضوع ہے اتفاق سے میرے سامنے مفتی جلال الدین امجدی علی رحمہ کی یہ کتاب ہے میں تھوڑا سا پڑھ کر کے اس سے سناتا ہوں جی ارشاد تاکہ آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے وہ کہتے ہیں کہ امام علی جدہی و علیہ السلام نے ابن سعید کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں ابن سعید نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت بیس سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا اب بھی بیس آپ بھی بیس سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علاہدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے آخر میں حضرت امام نے فرمایا کہ میں تین باتیں پیش کرتا ہوں جس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں اب یہ کیونکہ بہت اہم ہے اس لیے میں بلفظی ہی آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو نمبر ون جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو یہ اتمام حجت ہو رہی ہے ورنہ تو امام حسین کو بچپنے سے یہ معلوم تھا کہ میں شہید کیا جاؤں گا مولا علی رضی اللہ تعالی نے جنگ سفین کے واپسی پر سب نشاندہی فرما دی تھی کہ میرے اہل بیعت یہاں پر آئیں گے یہاں ان کو شہید کیا جائے گا یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے اور اس کا پانی ان کے اوپر بند کیا جائے گا لیکن اتمام حجت کے لیے آپ نے یہ ذکر فرمایا جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چانے دو نمبر دو مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو میں وہیں رہ کر کے وقت گزار لوں گا نمبر تین مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو اتمنان کے لیے تم بھی میرے ساتھ پیشے پیشے چل سکتے ہو میں یزید کے پاس جا کر کے اس سے براہ راست اپنا معاملہ تیہ کر لوں گا جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے تیہ کیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رویہ اتنا نرم اور سلجہ ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ سلحے کے راستے پر ہیں اور اس نے بہت خوش ہو کر کہ ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شولہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجہ دیا ہے پھر حضرت امام کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے ابن زیاد نے خط پڑھ کر کے کہا کہ یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے اچھا میں نے منظور کر لیا یہ سن کر بدبخت شمر ذل جوشن اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کیا آپ یہ بات ان کی قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں واللہ اگر وہ آپ کی طاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی و کمزوری آپ کے لیے میری رائے میں ان کی خواہش کبھی نہیں منظور کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی زلت اور کمزوری کی نشانی ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں پھر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس کا حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے رحیب نے ساتھ کی بات تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور وہ رات رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں یہ وجہ ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان تینوں میں سے کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل نہیں کرنے دیا اور جیسے آپ نے پوچھا یزیز صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا جاتا ایک رائے یہ ہے جو حضرت نے پڑھ کے سنائی کہ امام علی مقام نے تین شرائط پیش کی دوسری رائے یہ ہے کہ امام علی مقام نے صرف اور صرف ایک شرط پیش فرمائی اور وہ یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دوں البدایہ بن نہایہ میں اور القامل جو ابن عصیر کی یہ ہماری عربی زبان میں بڑی محتبر تاریخی کتابیں ہیں اقبہ بن سمعان یہ سیدنا امام علی مقام کی ایک زوجہ کے غلام ہیں مدینہ منورہ سے ساتھ چلے مکہ مکرمہ پہنچے کوفہ آئے یعنی ہر لمحہ امام علی مقام کے ساتھ رہے ہیں اور کربلا سے جو دو بندے زندہ بچے آپ کے جانساروں میں سے ان میں ایک شخصیت یہ ہے اقبہ بن سمعان یہ زخمی ہوئے عمر بن سعید نے ان کو چھوڑ دیا دوسری شخصیت ان کا نام ہے مرقع بن ثمامہ وہ بھی زخمی حالت میں پکڑے گئے ابن زیاد کے پاس پہنچے ابن زیاد نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ اقبہ بن سمعان جو ہیں وہ فرماتے ہیں میں مدینہ سے چلا مکہ تک گیا مکہ سے چل کے کربلا تک گیا ایک لمحے کے لیے بھی میں امام علی مقام سے جو دار نہیں ہوا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن امام علی مقام کا ہر خطبہ میں نے اپنی زبانوں سے سنا فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ مَا يَتَذَاكَرُ النَّاسُ اَنْ يَادَعَ يَادَهُ فِيَدْ يَزِيد آپ نے کبھی بھی اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ یزید کے بیعت کر لیں گے اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے سرحد کی طرف جانے دو بلکہ آپ نے جو فرمایا وہ صرف اتنا تھا دعونی ارجع الى المکان اللذی اقبلتو منہو او دعونی اذهب فی حاضح الارض الاریضہ حَتَّى نَنْزُرَ إِلَى مَا يَسِيرُ إِلَيْهِ عَمْرُ النَّاسُ آپ نے صرف ایک بات فرمائی کہ لوگو اگر تم میرا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو پھر مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دو اور اگر یہ نہیں تو اس اللہ کی وسی زمین کے اندر مجھے جانے دو اور پھر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا معاملہ کس کے پاس جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن سعد نے جو خط لکھا وہ ممکن ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اس شرط کو ڈال دیا ہو تاکہ جنگ کا یہ ماحول تھنڈا ہو جائے ورنہ میں یہ اس بات پر جب حضرت اقوہ بن سمعان کی اس گواہی کو اپنے پیشے نظر رکھتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تین شرائط والی بات درست نہیں ہے امام علی مقام جو موقف لے کر مدینہ سے چلے مکہ پہنچے کربلا آئے اس موقف پر زندگی کے آخری سانس تک آپ قائم رہے ہیں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظر محترم آج کے پروگرام کا وقت اقتدام پذیر ہوا چاہتا ہے میں تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ نے حکیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج The Chronicles of Kربلا کے پروگرام میں شرکت فرمائی اس صرف آدھا ایک منٹ میں جی ارشاد بلکہ ازان کا وقت ہو چاہتا ہے جی بسم اللہ ارشاد فرمائی ارشاد فرمائی جو تیسری شرط اس میں بیان کی ہے مفتی صاحب نے اس میں صرف یہ ہے کہ یزید کے پاس اس لیے جانا نہیں چاہتے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دوں گا یا میں اسے بیعت کرنا چاہتا ہوں میں اپنا معاملہ تائے کروں گا کہ تو چاہتا کیا ہے تو ہماری شہدت چاہتا ہے یا کچھ اور بیعت کے لیے نہیں جا رہے تھے بیعت کے لیے انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا نہ ان کے ارادہ تھا نہ نیت نہیں نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتی بے شک یقینا یہ واضح کرنا ضروری تھا ناظرین محترم میں تمام علماء کرام کا مشکور ہوں آپ تشریف لائے آپ کا مشکور ہوں آپ نے دیکھا سراحہ کل تک اپنے مزمان سحیل احمد قادری کو